سرکار کا وجود تخلیق فرمایا گیا تو جنت کی مٹی سے وجود بنایا گیا یارانِ گرامی غور کریں کہ حضرتِ ابو بکر کی عظمت اور شان پر کروڑوں مرتبہ قربان جائیں کہ جس جنت کے ٹکڑے میں مصطفیٰ آرام فرما ہیں وہی ابو بکر جلوہ در ہیں وہی ابو بکر آرام فرما ہیں نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے جس حصے سے مصطفیٰ کے وجود کو تخلیق فرمایا ہے اسی حصے سے ابو بکر کے وجود کو تخلیق فرمایا ہے جس جنت کی مٹی سے مصطفیٰ کا خمیر تیار کیا گیا اسی جنت کی مٹی سے ابو بکر کا خمیر تیار کیا گیا ہے یارانِ گرامی آج ہم کیسے تفریق کر سکتے ہیں آج ہم کیسے تفریق کر سکتے ہیں یہ تو قدرت کے فیصلے ہیں کہ اللہ نے ابو بکر کو بنایا ہی اس مٹی سے ہے جس مٹی سے مصطفیٰ کے وجود کو بنایا گیا جس مٹی سے مصطفیٰ علیہ السلام کے وجود کو تخلیق کیا گیا اسی مٹی کے حصے سے حضرت ابو بکر کو بنایا تو پھر یہ محبتیں یہ قربتیں یہ پیار یہ شفقت یہ تو پھر اللہ کا فیصلہ تھا یہ تو قدرت نے روزِ عزل سے لکھ دیا تھا کہ ابو بکر ہوگا وہ ساری زندگی مصطفیٰ کا جاننے سا رہے گا وہ مصطفیٰ کا یارِ غار بھی ہوگا مصطفیٰ کا یارِ مزار بھی ہوگا یہ تو قدرت کے فیصلے تھے آج ہم اتنے سالوں بعد اگر شانِ ابو بکر میں زبانیں کھولیں اور شانِ ابو بکر میں ہم بھونکیں اور ان کی شان کے اندر نقص بیان کریں تنقیص بیان کریں تو میرا خیال ہے یہ ہم قدرت کے فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہیں یارانِ گرامی یہ اللہ کے فیصلوں کو ہم چیلنج کر رہے ہیں ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ جب موت کا وقت قریب آئے ہمارے جسم سے روح نکال لی جائے تو کہیں ہم بے ایمان ہو کر نہ مر جائیں کہ ساری زندگی شانِ ابو بکر کے اندر غستاخیاں کر کر کے ہم اپنے ایمان کو نہ ضائع کر بیٹھیں رب کے فیصلوں پر تنقید کرنے سے ہم اپنے ایمان کو ضائع نہ کر دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر ایمان کے ہی دنیا سے چلے جائیں یارانِ گرامی اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ جب جب مصطفیٰ کا نام لیا جائے تب تب ابو بکر کا بھی ذکر خیر کیا جائے جس جگہ مصطفیٰ کا ذکر بلند ہو وہاں ابو بکر کا ذکر بھی بلند ہو یارانِ گرامی اس تقریر کے اندر میرے اپنے جذبات شامل تھے اور حضرت ابو بکر نے جس طرح سرکار سے محبت کی ہے جس طرح آقا سے پیار کیا ہے آپ ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہیں ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہیں آج اگر کوئی ان کی شان میں بھونکے تو ہم نے ہمارے دل دکھیں گے ہمارے دل رنجیدہ ہوں گے کیونکہ ان کی محبت تو ہمارے دل کے اندر ایسی بس چکی ہے جیسے دل کے اندر خون شامل ہوتا ہے یارانِ گرامی اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ساری زندگی اپنے کسی بھی پیارے کا غستاخ نہ بنانا کسی بھی پیارے کا منکر نہ بنانا یا اللہ جو تیرا پیارا ہے ہمیں ساری زندگی اس سے محبت کرنا عطا کرنا اس سے محبت کرنا نصیب فرمانا اللہ تعالیٰ ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے وما علینا ان سے محبت کی توفیق